میں سوال پوچھتا ہوں جناب محترم ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب سے آج کال آپ بڑا گھوم گھوم کر بول رہے ہو وائٹ پیپر وائٹ پیپر ڈاکٹر محترم فاروق عبداللہ صاحب کیا اس وائٹ پیپر میں آپ نے او بی سی سماج کے ان تیس جاتیوں کے لوگوں کے ساتھ جو یہاں ستر سال جلم ہوا اس کا ذکر آپ نے کیوں نہیں کیا کیونکہ آپ آج بھی نہیں چاہتے کہ او بی سی سماج کو ان کا حق ملے جناب محترم ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب آپ کے وائٹ پیپر میں گجر اور بکر والوں کا گدیوں اور سپیوں کا ذکر نہیں ہوا جناب محترم ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب آپ کے وائٹ پیپر میں پہاڑی قبیلے کے لوگوں کا ذکر کیوں نہیں ہوا جمہو کشمیر کے اندر ستر سال یہاں مہلاؤں کو ان کے عدیتار چھینے گئے کیوں نہیں ڈاکٹر محترم فاروق عبداللہ صاحب آپ نے اپنے وائٹ پیپر میں جو مہلاؤں کے ساتھ اتیا چار جمو کشمیر میں ہوئے اس کا ذکر آپ نے کیوں نہیں کیا آپ نے کیوں نہیں جو بسٹ پاکستان کے رفوجی ہیں گرکھا سماج کے لوگ ہیں بالمی کی سماج کے لوگ ہیں آپ نے اپنے وائٹ پیپر میں ان کا ذکر کیوں نہیں کیا کشمیر گھاٹی سے پلائن کیے ہوئے کشمیری پندتوں کشمیری سکھوں یا کشمیر کے اندر رہنے والے آج بھی جو وہاں سکھ ہیں پندت ہیں آپ نے ان کا ذکر کیوں نہیں کیا محترم ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب آپ نے جو یہاں دھارہ تین سو ستر لگائی ہوئی تھی یہ او بی سی کے خلاف دھارہ لگائی تھی یہ دھارہ تین سو ستر او بی سی سماج کے لوگوں کو ان کے حق سے محروم رکھنے کے لیے ایک نفرت کی دیوار آپ نے کھڑی کی ہوئی تھی محترم جناب ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب اور کانگریس اور پی ڈی پی کے نیتا یہ گپکار گڑھو اندن یہ تین سو ستر آپ نے گجر اور بکر والوں کے خلاف گدی اور سپیوں کے خلاف لگائی تھی جناب محترم ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب یہ تین سو ستر آپ نے پہاری قبیلے کے لوگوں کے خلاف پسچم پاکستان کے رفوجیوں کے خلاف پی او جے کے کے رفوجیوں کے خلاف والمی کی سماج گرکہ سماج یہاں کی محلاؤں کے خلاف لگائی ہوئی تھی آج جب پورا سماج خوش ہے تو آپ کو وائٹ پیپر یاد آیا اب آپ وائٹ پیپر لاؤ یا بلیک لگاو نیلا لاؤ یا پیلا لاؤ انہ تو آرے پیپر نہیں چلنے بھائی نہیں چلنے ان سی کانگریس اور پی ڈی پی دے اے پھرارن مکین بھارت ماتا کی او بی سی سماج عویسی سمات عویسی سمات عویسی سمات ہر ہر موطی گر گر موطی ہر ہر موضی بھارت ماتا کی بھارتی جنتہ پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی